بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب پر فیس بک پر مجھے آپ دیکھ رہے ہیں میں تاریخ مطین ہوں یہ کچھ نکات ہیں جو میں نے لکھ رکھے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو میں نے سامنے نکال کر رکھی ہوئی ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے ایک عام آدمی کے ساتھ اور اس ملک کی ایلیٹ کے ساتھ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں رولنگ ایلیٹ اشرافیہ یہ کتنا بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ بوجھ جو ایک عام آدمی پر مسلسل ڈالا جا رہا ہے اس سے پچھلی حکومت میں بھی ڈالا گیا تھا اب بھی ڈالا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی ڈالا جاتا رہا ہے وہ بوجھ یہ لوگ کتنا اٹھاتے ہیں میں کچھ آدادو شمار آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمارے ہاں جج جرنیل ہمارے ہاں ایک بیوروکرسی کا آدمی ایک ایمینے ایم پی اے یہ کس طرح سے زندگی جیتے ہیں انہیں کیا میسر ہے اور مجھے اور آپ کو کیا میسر ہے اور اس کے بعد ایک بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو حکومت یہ حکومت جو مہنگائی ختم کرنے آئی تھی یہ حکومت اب بھی ذمہ دار نہیں ہے کچھ ایسے لفافے کچھ ایسے ٹوکرے کچھ ایسے گھنگرو توڑ موجود ہیں جو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت مکمل طور پر ذمہ دار نہیں ہے بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا یہ ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے جس سے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سپریم کورڈ آف پاکستان کے جج ساہبان کے حوالے سے دیکھیں اس سٹوری میں ہمیں سب سے پہلے ہی پتہ چلتا ہے کہ 134 سپریم کورڈ کے جج ساہبان اور ہائی کورڈ کے جج ساہبان ہیں چاروں ہائی کورڈ کے جج ساہبان جو ہیں ان کی جو مراعات ہیں اور یہ کچھ پرانی خبر ہے یہ پی ایم ایل ا ان کی گورمنٹ کے آخری کے دنوں کی خبر ہے وہ 169 ملین روپے ہے پر مند اب اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کی تنخواہ کیا ہے ان کی تنخواہ ہے کچھ اٹھ سا پرانی خبر کی مطابق 8 لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو انچاس روپے 8 لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو انچاس روپے مہانہ اس کے بعد تین لاکھ ستر ہزار پانچ سو ستانوے روپے انہیں سپیریئر جیوڈیشل الالاؤنس ملتا ہے سپیریئر جیوڈیشل الالاؤنس یہ بھی ملتا ہے تین لاکھ ستہ ہزار پانچ سو ستانوے روپے اس کے علاوہ چیف جسٹس اگر سرکاری گھر میں نہیں رہتے تو 68 ہزار روپے گھر کا جو الالاؤنس ہے ہاؤس رینٹے وہ بھی ان کو ملتا ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ کا ہر جج تنخواہ کی مد میں حاصل کرتا ہے اور یہ پرانی خبر ہے اگین اس میں کچھ اضافہ ہو چکا ہے سات لاکھ نینانوے ہزار چھہ سو نینانوے روپے مہانہ تین لاکھ ستہ ہزار پانچ ستانوے روپے یہ سپیریئر جیوڈیشل الالاؤنس ہاؤس رینٹ اور اس کے بعد اگر آفیشل ریزننس نہیں ہے تو یہ سب کچھ بنتا ہے 1.17 ملین پر منت اور اس کے ساتھ جو ہے پندرہ ججز اپیکس کورٹ کے ان کے حوالے سے سیلریز کا اور باقی چیزوں کا جو الالاؤنس ہے یہ سترہ شریعہ پانچ ملین یہ الالاؤنس ہے اس کے بعد ہائی کورٹ جو ہیں ان کے جج صاحبان کی اگر بات کریں تو چیف جسٹسز ہائی کورٹ کے سندھ ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ ہوتی ہے سات لاکھ چوراسی ہزار چھ سو آٹھ روپے پر منت ان کو ایک ایڈیشنل الالاؤنس ملتا ہے سپیریئر جنیشل الالاؤنس یہ ہے دو لاکھ چھانوے ہزار چار سو ستتر روپے اور گھر کا کرایا اگر یہ سرکاری گھر میں نہیں رہتے تو وہ ملتا ہے پینس سٹھ ہزار روپے مہانہ گھر 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 بلتستان اور باقی جو چیف جسٹسز ہیں چاروں کے ان کو ملا کر یہ بن جاتا ہے چھ آشاریہ چار آٹھ میلین روپے مہانہ لیکن یہ کچھ پرانے فگرز ہیں میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ معلومات کچھ دی ہوئی ہیں اور ان معلومات میں جو میڈیکل الالاؤنس ہے کسی بھی چیف جسٹس کا وہ لکھا ہوا ہے سر سٹھ ہزار سات سو تین تیس روپے اور گھر کا کرایہ وغیرہ یہ معلومات اس میں موجود ہیں یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ ہیں ان لیمٹیڈ یوٹیلیٹی بلز ہیں ان لیمٹیڈ اور اس کے بعد ان کو جو مالی جمع دار اور دیگر سٹاف ملتا ہے پچیس ہزار روپے مہانہ اس کی تنخواہ ہوتی ہے پانچ سو لیٹر فیول کا ملتا ہے پانچ سو لیٹر فیول کا ملتا ہے جج صاحبان کو اور پانچ سو لیٹر بہت ہوتا ہے یہ اگر آپ دفتر آ جا رہے ہیں اور کچھ بنیادی ضروریات کے لیے کام کرنے تو پانچ سو لیٹر مہینے میں مکتا نہیں ہے ختم نہیں ہوتا بچ جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا افتخار چودری صاحب ان پر جو کیس ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک جگہ سے فیول ڈلوایا وہاں پیٹرل پمپ بھی نہیں تھا اور جتنا فیول ڈلوایا غالباً اگر مجھے صحیح فگر اس وقت یاد ہے تو وہ ایک کار کے ٹینک میں آتا بھی نہیں ہے ایک بار کی پڑچی ان کی جو تھی جس کی انہوں نے ری ایمبرسمنٹ کروائی کہ مجھے اس کی ادائیگی کر دیں وہ کچھ چار سو لیٹر کی تھی دنیا کی کسی گاڑی میں کسی کار میں چار سو لیٹر فیول جو ہے وہ ایک بار میں آتا نہیں ہے ایک بار کی خریداری تھی ان کی جو ریپورٹ ہوئی تھی مبینا طور پر اسی طرح سے اگر آپ باقی دیکھیں ایم این ایس کو ایم پی ایس کو تو یہ لاکھوں کی تنخواہ والے لوگ ہیں ٹی اے ڈی اے ان کو ملتا ہے ائر ٹکٹ ان کو ملتا ہے ٹرین ٹکٹ ان کو ملتا ہے گاڑی ان کو ملتی ہے فیول ان کو ملتا ہے پھر آپ آ جائیے یہ جو ہماری افسر شاہی ہے بیوروکرائٹ ہیں سیکرٹریز ہیں ان کے تین تین چار چار ہزار گز کے محل ہیں ان محلات میں جو بجلی ہے وہ ان کو فری ہے گیس فری ہے ٹیلی فون فری ہے ان کو پھر ان کی گاڑیاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صرف سرکاری وقت میں ان کے استعمال میں نظر نہیں آتی وہ آپ کو ان کے بچوں کے سکولوں کے باہر نظر آتی ہیں وہ آپ کو شاپنگ مالز کے باہر کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں ریسٹورنٹس کے باہر کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں گاڑی اور گاڑی میں ڈلنے والا پیٹرول ملتا ہے سرکاری کام کے لیے لیکن یہ اسے اپنے ہر عللے تللے پر خرچ کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال ہے میں نے اسی طرح سے کوشش کی کہ میں جو جرنیل ہیں پاکستان آرمی کے سینئر آفیسز برگیڈیر اور اس سے اوپر کے آفیسز ان کے بھی آداد و شمار حاصل کروں اور میں نے سلسلے میں ایک دو ریٹائرڈ سینئر آفیسز کو فارم کر کے کچھ معلومات بھی حاصل کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا ہمیں جو فیول کیونکہ ان کی جو معلومات ہیں وہ مکمل طور پر دستیاب نہیں ہیں جو دستیاب ہیں ان میں ان کی تنخواہ جج صاحبان سے اور بہت سے سرکاری افسران سے کہیں کم ہے ان کی جو فیول اور باقی الاؤنسز ہیں وہ کہیں کم ہیں بعض جگہوں پر بعض یوٹلیڈیز میں ان کو کوئی کنسیشن نہیں ہے لیکن یہ تمام بولو گے یہ تمام خرچیں برداشت کر سکتے اور ایک عام آدمی جو بیس بائیس ہزار روپے مہینہ کم آتا ہے اسے دو ہزار روپے کی سبسیڈی ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی نہیں پتا یہ جو سبسیڈی ہے جو پیٹرول پہ اب بھی مفتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آٹھ روپے ہم دے رہے ہیں اور یہ ہم نے قیمتیں کم کی ہیں اس کو اگر آپ دیکھئے تو ہوا کیا ہے یہ ٹارگٹ سے سبسیڈی دینے جائے تھے ٹارگٹڈ سبسیڈی نہیں دی تو اگر ایک شخص بائیک میں ایک لیٹر فیول ڈالوائے گا تو وہ ایک لیٹر فیول ڈالوانے والا آٹھ روپے کی سبسیڈی اس قومی خزانے پر اس کی ذات پہ احسان ہے لیکن جو لینڈ گروزر والا اگر ڈالوائے گا سو لیٹر فیول تو اس کے لیے پھر یہ پیسے کہاں پہنچیں گے اس بات کا احساس کیجئے ایک بائیک والے کے لیے منتھلی یہ سبسیڈی کہاں ہے اور ایک لینڈ گروزر والے کے لیے ایک پچیس سو سی سی گاڑی چلانے والے کے لیے ایک چار ہزار سی سی گاڑی چلانے والے کے لیے یہ سبسیڈی کہاں ہے یہ احساس کیجئے اس حکومت نے کہا تھا ہم ٹارگٹڈ سبسیڈی دیں گے نہیں دے سکے اور پھر ہمارے جو دیگر سرکاری ملازمین ہیں ان کو دیکھیں اگر آپ تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے پیسہ خرج ہو رہا ہے ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز بزرہ ان لوگوں کے لیے دفتر ان لوگوں کے لیے گھر اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ملٹیپل گاڑیاں سیکیورٹی سٹاف کی اور سٹاف کی جس میں آپ کو سرکاری فیول جلتا ہوا نظر آئے گا اور یہ ان کے استعمال میں رہیں گی چوبیس گھنٹے اور چوبیس گھنٹے قومی خزانے پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے عام آدمی بوجھ اٹھائے گا اور یہ بوجھ اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہے بجلی کی قیمت آٹھ روپے فی یونٹ بڑھ چکی ہے اس حکومت کے آنے کے بعد سے چھٹا اضافہ ہے لیکن یہ لوگ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے بوجھ اٹھائے گا غریب آدمی اور غریب آدمی پر ہر طرح کا بوجھ ڈالا جائے گا اور اس کی زندگی میں نہ فری میڈیکل ہے نہ فری بجلی ہے نہ فری گیس ہے نہ فری ٹیلفون ہے نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسی جوب ہے کہ جوب کے اختتام پر اسے پارکس ملیں گے اسے پینشن ملے گی ان لوگوں کو جوب کے اختتام پر پینشن ملے گی ملازمین بھی ملیں گے ان لوگوں کو جو تا عمر قومی خزانے سے تنخواہ لیتے رہیں گے اور ایک عام آدمی پر ایک عام پاکستانی پر بوجھ پڑے گا تو ایک عام پاکستانی یہ بوجھ کیوں اٹھائے اس سوال کا جواب ہمیں ملنا چاہیے ان لوگوں کو چاہیے کہ آج ایک عام آدمی کی زندگی حرام کیے تو خود بھی کچھ اپنے عائش کچھ اپنے خرچے کم کریں تاکہ نظر آئے کہ یہ لوگ بھی بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں اور ان لوگوں کے یہ تمام تر الاؤنسز فل فور کٹ کیے جانے چاہیے نہ صرف کٹ کیے جانے چاہیے بلکہ ان کی تنخواہوں میں کٹ لگنا چاہیے جو شخص خود کم آ رہا ہے فیکٹری چلا رہا ہے لوگوں کو روزگار دے رہا ہے وہ تو پھر افورڈ کرے کہ وہ اپنی جیب سے کر رہا ہے مگر یہ لوگ کس چکر میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ کہا جا رہا ہے ہمارے ہاں بعض ٹوکروں بعض لفافوں کی جانب سے اب بھی کہ عمران خان کی حکومت کا یہ بوجھ ہے جو اس حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے ایک بات عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کے تحت عمران خان نے قیمتیں نہیں بڑھائیں لاک کر دیں اب اس حکومت کو بڑھانی پڑ رہی ہے تو یہ اس حکومت کو عمران خان کے کیے کی سزا مل رہی ہے تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پھر حکومت میں آئے کیوں تھے آپ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ ٹرپل ایم لے کر آپ آئے تھے کہ غریب رو رہا ہے پس رہا ہے ہم اس کے ریلیف کے لیے آئے ہیں اب آپ تکلیف بن چکے ہیں آپ آئے تھے کہ ہم ایک عام آدمی کا مطالبہ پورا گرنے آئے ہیں کیونکہ عمران خان غیر آئینی حکمران ہے اس نے لوگوں کی زندگی حرام کر دی ہے مریم نواز شریف شہباز شریف باقی لوگ بلاول بھٹو زرداری یہ عمران خان کی حکومت میں سات روپے پانچ روپے دس روپے اضافے پر ٹویچ کرتے تھے ٹیلیفیشن پر آتے تھے شور مچاتے تھے اب سب کے سب خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا پیٹرول کی قیمت دو سو ستر روپے سے اوپر جانی ہے موجودہ حالات میں انٹرنیشنل مارگنی میں قیمتیں اور بڑھیں تو اور بڑھیں گی بجری کی قیمت بڑھے گی مزید اور مزید بڑھنے کے نتیجے میں جو کاؤسٹ آف پرڈکشن ہے فیکٹریز میں جس میں پیٹرول بھی جلتا ہے بجلی بھی جلتی ہے تو وہ کاؤسٹ آف پرڈکشن بڑھے گی اور اس کے بعد مختلف اشیاں کی قیمت بڑھے گی جو کاؤسٹ آف ٹرانسپورڈیشن ہے فیکٹریز ہے دکان تک گودام تک چیزوں کو پہنچانے کی قیمت بڑھے گی تو قیمت بڑھے گی اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق ہے وہ فرق ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ حکومت کہاں کھڑی ہے کیا کر رہی ہے حال کیا ہو رہا ہے آپ نے کراچی میں جلتے ہوئے پیٹرول پمپس آگ لگاتے ہوئے لوگ گالیاں بکتے ہوئے لوگ دیکھ لیے ایک ویڈیو بائرل ہو رہی ہے جس میں میں ایک خاتون سے بات کر رہا ہوں اور وہ ویڈیو آدھی دنیا دیکھ چکی ہے اور وہ خاتون شہباز شریف صاحب سے جس انداز میں عقیدت کا محبت کا اظہار کر رہی ہیں اس وقت ہسی آ رہی تھی بعد میں دیکھا ہے میں نے لوگوں کو روتے ہوئے رونا آتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر ان لوگوں کے حال کو دیکھ کر جو ان لوگوں نے عام آدمی کا کر دیا ہے ہمارے لفافے ہمارے ٹوکرے اب بھی بتانے کے عمران خان ذمہ دار ہے پوچھیں پھر یہ لوگ کیوں آئے تھے یہ لوگ آئے تھے اپنے مقدمات کو نپٹانے ٹھکانے لگانے یہ لوگ آئے تھے ای وی ایم کا خاتمہ کرنے یہ لوگ آئے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے ووڈ کا خاتمہ کرنے یہ لوگ آئے تھے کہ عمران خان ان سے سنبھل نہیں رہا اور عمران خان کچھ اور فیصلے کر لے گا تو ان کی ہو جائے گی ایسی کی تیسی اور اب یہ خود اپنی سیاسی قبر کھوٹتے چلے جارہیں اس کی مٹی باہر عوام پہ گر رہی ہے عوام بھی دب رہی ہے اور یہ لوگ خود گڑھے میں اترتے چلے جا رہے ہیں اور اب ان کی چیخیں آپ کو عمران خان جو ہے اس سے زیادہ سنائی دے رہی ہیں اس کے دور سے زیادہ سنائی دے رہی ہیں تو یہ ایک عام آدمی کا حال ہے انتہائی تکلیف دے صورتحال ہے ان حالات میں واقعیتاً جو عمران خان کی ڈیمانڈ ہے اور پاکستانی کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ کچھ فیصلے کیجئے ان لوگوں سے جان چھوڑائیے اگر یہ عام نہیں چھوڑاتے تو صرف یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جو یہ ضروری فیصلے نہیں کرتے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی پیلوگ میں